نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین نازی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی نچریات آپ ملحظہ فرمارے کیوں ٹی وی پر اور نزول قرآن کی بابرکت راتوں میں نزول قرآن کے بابرکت مہینے ماہ رمضان کی بابرکت راتوں میں ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے دورہ تجھ میں قرآن کا سسلہ جاری ہے اور آپ کے علمے ہیں قرآن حکیم کا چودوہ پارہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہم صورت نحل کا مطالعہ کر رہے ہیں نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے ابھی اس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ سورت نحل کا نمبر ہے سولہ اور انشاءاللہ ہم آیت نمبر سڑ 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 سکسٹی سیون سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے میملز کا ذکر کیا دودھ دینے والے جانوروں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں کہ ان کا گوبر الگ ہو جاتا ہے ان کا خون الگ ہو جاتا ہے فضلات الگ ہو جاتے ہیں اور درمیان سے اللہ سبحانہ تعالی صاف شفاف دودھ عطا کرتا ہے سورت نحل کا ایک اور نام صورت نعم بھی ہے اللہ تعالی کی ظاہری باطری بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالی کے قدرتوں کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں سورہ نحل کی آیت نمبر سڑ 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 سکسٹی سیون سے اور خجور اور انگور کے پھلوں سے یعنی ان کا رس تم اس سے شراب بناتے ہو اور اچھا رسک حاصل کرتے ہو ظاہری بات ہے عرب کا محول وہاں شراب بھی پی جا رہی تھی اور شریعت کے احکامات تو تدریجن آئے پھر اسلام نے اس کو حرام بھی دین اسلام نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام بھی قرار دیا لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے یہ خجور انگور کے پھلوں سے ان کے رس سے تم شراب بھی بناتے ہو ورزقا حسنا اور امدہ رسک حاصل کرتے ہو اس میں احل علم نے اشارہ کیا ہے کہ شراب کو الگ بیان کیا گیا اور رسک حسن امدہ رسک کو الگ بیان کیا گیا وہاں شراب کوئی اچھی شئے نہیں ہے یہ تو مکی صورت میں شراب کے تعلق سے اس کے برے ہونے کا بیان باقی مدنی صورتوں میں صورت البقرہ میں صورت النساء میں صورت المائدہ میں شراب کی حرمت کے تدریجی احکامات کا متعلق کر چکے ہیں بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھتے ہیں اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا سبحان اللہ اوحا وحی کا لفظ لیکن یہ لغوی معانہ میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک تو وحی وحی نبوت ہے جو انبیاء کو دی جاتی ہے اور وحی کا لغوی مفہوم یہ بھی ہے کہ دل میں کوئی بار ڈالنا یہ تو شہد کی مکھی کے دل میں بھی اللہ تعالی نے بار ڈالی اور ایک پورا پروسس اللہ تعالی نے اس کو سکھایا ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے چھتے جو بناتی ہیں اور درختوں میں اور اس جگہ جہاں وہ چھتریوں بناتے ہیں چھتریوں کا ذکر کئی مرتبہ قرآن میں آتا ہے ایک تو وہ جو بیلے ہوتی ہیں جن کا تنہ نہیں ہوتا تو چھتری سیوں کھڑی کر کے ایک پائپ وغیرہ اور اس کو پھیلا دیا جاتا ہے اس کو کہا تھا چھتریوں پر ان کو چڑھانا تو کہا گیا شہد کی مکھی کو الہام کیا گیا انیت تخید من الجبالی بیوتن کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے ومن الشجری اور درختوں میں ومن مایعرشون اور اس جگہ جہاں وہ چھتریوں بناتے ہیں یعنی بیلو کو چڑھانا ثم کلی من کلی ثمراب پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے فس لوکی سبولہ ربی کی ذلولہ اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چل اللہ اکبر آج ہم دو ہزار عیسوی میں بیٹھے ہیں بیسوی صدی میں بیٹھے ہیں بلکہ کسی صدی میں بیٹھے ہیں اور ٹوینٹی ٹوینٹی کا دور ہے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں پشتی صدی عیسوی میں بیسوی صدی عیسوی میں اور شہد کی مکھی کے بارے میں بڑے حقائق سامنے آئے چودہ صدیوں پہلے قرآن نے جو انداز کلام اختیار کیا وہ مؤنس کا سیغہ ہے یہ جو الفاظ آئے نا اتتخیذی اور اس آیت کریمہ میں سکسی نائن میں ابھی جو الفاظ کلی اور فس لوکی یہ سارے الفاظ مؤنس کے لئے استعمال ہوتے ہیں ہر زبان میں عام طبع مذکر فیمیل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اسے مذکر مؤنس دونوں شامل ہوتے ہیں یہاں خاص اللہ تعالیٰ کے کلام میں مؤنس کا لفظ استعمال ہوا اشارہ اس بات کے طرف ہوا کہ شہد کی مکھی وہ جو شہد بناتی ہے تو یہ مکھی عمل کرتی ہے اب مجھے کہنا پڑے گا مکھا نہیں کرتا یہ فیمیل بھی کرتی میل نہیں کرتا یہ تو آج کی ریسرچ نے بتایا اور صدیوں پہلے قرآن حکیم اشارہ کر رہا ہے البتہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے یہ حقائق قرآن نے چودہ صدیوں پہلے بیان فرمائے انسان دنگ رہ جاتا ہے باقی شہد کی مکھی اللہ تعالی قرآن میں ذکر کر رہا ہے اس کے چھتوں کا عالم دیکھئے ایک ایک چھتے میں ہزاروں سراخ ہوتے ہیں اور انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کیا اللہ تعالی نے اس کو صلاحیت عطا کی ہے کہ ایک ایک چھتے میں ہزاروں جو سراخ ہوتے ان کی جو پیمائش ہے ان کی جو میجرمنٹ ہے وہ بالکل ایکول ہوتی ہے بالکل برابر ہوتی ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے لوگوں نے اعتراض کیا اتنا عظیم کلام ہے اس میں مکھی کا ذکر آتا ہے شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے اس میں چونٹی کا ذکر آتا ہے اس میں مچھر کا ذکر آتا ہے اس میں مکڑی کا ذکر آتا ہے اس میں قوے کا بیان آتا ہے حدود کا بیان آتا ہے اب بھی پڑھتے رہیں گے آگے چل کر دیکھو آج دنیا کہاں پہنچی اور شہد کی مکھی کے اندر اللہ تعالی کی معارفت کی کس قدر نشانی ہے اللہ تعالی نے رکھ دی یا خروج من بتونیہ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے یعنی شہد اس کے رنگ مختلف ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے امنا فی ذالک لآیت لقومیت فکرون بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں شہد کی مکھی کا شہد کا چھتہ بنانا اور ان کا جو پورا پروسس ہے وہ رس چوس کر مکھییں آتی ہیں لیبارٹی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے سکروٹی ان کی کی جاتی ہے کوئی زہر والا رس لے کر کوئی مکھی نہیں آگئی اگر ہاں تو اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے پھر کس طرح یہ شہد بنانے کا عمل بہرل تفصیل کا موقع تو نہیں ہے اس سارے پروسس میں اللہ کی بندوں کے لئے نشانیاں ہیں اور شفا ہے شہد میں جو اللہ تعالی نے رکھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی شہد کے استعمال کے میں تلقین فرمائی اللہ ہمیں اعتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ خلقہ کم ثم یتوفاکم اور اللہ ہے جس سے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہی تمہیں موت دے گا وَمِنْكُمَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمُرِ اور تم میں سے باس کو نکمی عمر کے طرح پہنچا دیا جاتا ہے لِكَيْلَا يَعَلَمَ بَعْدْ عِلْمٍ شَيْئَا تاکہ کچھ علم ہونے کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے اللہ اکبر اللہ ہمارے وجود کے اندر ہم لوگوں کی جو بے بسی ہے زندگی کے تغیرات کے زیل میں اس کو سمجھا رہا ہے اللہ نے پیدا کیا وہی موت دے گا اور کل اختیار تم پر اللہ سبحان و تعالیٰ کا ہے وہی اللہ جو نکمی عمر تک پہنچا دیتا ہے بڑے حسین چہرے ہوتے ہیں لیکن چہرے پر جھریاں بھی آ جاتی ہیں بڑی قوت ہوتی ہے لیکن تانگیں بھی جواب دے جاتی ہیں بڑا علم اور انٹیلیکٹ ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں میموری لاسٹ ہو جاتی ہے یہ تغیرات بتا رہے ہیں تمہارا اپنے وجود پر بھی کنٹرول نہیں ہے ارے اگر ہوتا تو سفید بال کس کو اچھے لگتے ہیں معاف فرمائیے گا اگر ہوتا تو چہرے کی جھرییاں کس کو اچھی لگتی ہیں اگر اختیار اپنا کل کل ہمارے پاس ہوتا تو کمر کا درد کس کو اچھا لگتا ہے پتا چلا تم پر کل اختیار اللہ سبحان و تعالیٰ کا ہے تھوڑا صدیہ عمل کا بس وہاں پر عمل ٹھیک کر لو اور آخرت کی تیاری کر لو باقی ناکار عمر جو الفاظ آئے ار ذلیل عمر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سپناہ مانگی واعوذ بکا من ار ذلیل عمر اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتو نکمی عمر سے یہ بہت کو جاننے کے بعد بھی کچھ علم نہیں ہوتا انسان کو اللہ ایسی نکمی عمر سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قدیر بِشَكْ اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا خوب قدرت رکھنے والا ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْوَكُمْ عَلَى بَعْدٍ فِي الرِّزْقِ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے کسی کو زیادہ دیا امتحان کسی کو کم دیا امتحان اس میں بھی توہید کی ایک دلیل آ رہی ہے فَمَلَّذِينَ فُضِّلُ بِرَوَدِّئِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَا تو جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہیں وہ اپنا رزق لوٹانے یعنی دینے والے نہیں ان کو جن کے یہ مالک ہیں کہ وہ اس میں ان کے برابر ہو جائیں سبحان اللہ کوئی مالک پسند کرے گا کہ جتنا مال اس کے پاس ہے اتنا اس کے غلام کے پاس بھی آ جائے کیا خیال ہے کبھی پسند کرے گا ایک مالک اپنے غلام کے بارے میں پسند نہیں کر رہا تو تم خالق کائنات کے بارے میں تصور کیے بیٹھے ہو کہ تم اس کے ساتھ مخلوق کو برابر کر دوگے وہ گوارہ کر لے گا اس کو عجیب بات ہے کس قدر خوبصورت دلیل سامنے آئی اَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ اَجِحَدُونَ پس کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وَاللَّهُ جَعَالَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لئے تمہاری بیویاں بنائیں وَجَعَالَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتًا وَرَزَّقَكُمْ مِنَ طَيِّبًا اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے پیدا کیے بیٹے اور پوتے اور تمہیں پاکیزہ رزق میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا سبحان اللہ یہ وہ ہماری فیملی ویلیوز ہیں جنگوی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے ارے نکاح ہوگا تو گھر بنے گا گھر چلے گا تو اولاد ہوگی اولاد ہوگی تو پھر اولاد ہوگی ایسا ہی ہے نا جی آج اس بوڑے کو پوچھئے جو امریکہ میں آسٹریلیا میں یورپ میں بیچارہ کسی اول ہاؤس میں پڑا ہو اور کسی پارک میں بیچارہ بیٹھا ہم نے تو خود مشاہدہ باہر کے ملکوں میں کیا اور وہ بیچارہ کتے کے ذات بیٹھا وہ ٹائم گزار رہا ہے اس غریب کے پاس اور کچھ ہے نہیں اور ایک ہمارے معاشرے کے اندر ہماری اقدار کے مطابق ایک دادا ہوگا جس کے سامنے پوتے بھی ہیں اور پوتیاں بھی ہیں سبحان اللہ ایک نانا ہوگا جس کے سامنے نواسے بھی ہیں اور نواسیاں بھی ہیں ان کو دیکھ کر کس قدر اس کا دل خوش ہوتا ہوگا کیا رب کائنات یہ فیملی سسٹم ہمیں عطا فرمایا اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے اللہ اپنے کلام عظیم بیٹوں کی بھی اولاد پوتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے اور اپنی نعمتوں سے قرار دے رہا ہے وَرَزَقَكُ مِنَتْ تَيِّبَاتِ اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں بطور رزق کو عطا فرمائی اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزَّقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الشَّيْعَامِ اور اللہ کے سوائی ان کی پرستش کرتے ہیں جنہیں اختیار نہیں ان کے لیے رزق کا آسمانوں میں اور نہ زمین میں کچھ بھی وَلَا يَسْتِعُونَ اور نہ وہ خدرت رکھتے ہیں ایسے محتاجوں کو پکار رہے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں کس قدر انسان اپنے آپ کو زریل کرتا ہے جب اپنے جیسے انسان یہ کمزور مخلوق کو پکارتا ہے اور خالق کائنات کو فراموش کرتا ہے معاذ اللہ فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں چسپا نہ کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیے شرک نفی فرمائی دو مثالیں اور آ رہی آگے ذَرَبَ اللَّهُ مَثَالٍ عَبَدًا مَمْلُوکًا اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کسی کی ملکیت میں آئے ہوئے غلام کی لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْئِمْ جو کسی شہر پر کوئی اختیار نہیں رکھتا یہ بیچارہ بے اختیار ہے بے بس ہے ایک غلام وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا اور دوسرا وہ جس کو ہم نے امدہ رزق عطا کیا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرْرًا وَجَهْرًا تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری توپہ خرش کرتا ہے حَلْ يَسْتَوُونَ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ کتنا پیارا سوال اللہ کا کتنا خصورت انداز سرچنگ کوئسٹنگ کا کیا جواب آئے گا بلکل نہیں اللہ بھی فرمارا الحمدللہ تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے اتنی بات تو سب کو سمجھ آتی ہے ایک بے اختیار ہے اور ایک سائے بے اختیار یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو مخلوق محتاج ہے اور خالق وہ کسی کا محتاج نہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں بلکل نہیں بل اکثرهم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ایک اور مثال توحید کی دلیل کے لیے وَوَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُّلَيْن اور اللہ تعالیٰ نے دو افراد کی مثال بیان فرمائی اَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْئٍ ان میں سے ایک گونگا ہے وہ اختیار نہیں رکھتا کسی بھی شئے پر وَهُوَ كَلُّنْ عَلَى مَوْلَاهُ اور وہ اپنے مالک پر آقا پر بوجھ بھی ہے اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِبِ خَيْر وہ جہاں کہ اسے بھیجے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا ایک تو ایسا ہے نکمہ ہے اختیار نہیں رکھتا بوجھ ہے کوئی خیب لے کر نہیں آتا ایک یہ ہے حَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْل تو کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہو برابر ہو سکتے ہیں بلکل نہیں اندر سے ہی جواب آئے گا نا وَهُوَ عَلَى صُرَاتِ مُسْتَقِيم اور وہ دوسرا سیدھی راہ پر ہے اندازہ کر لیا جائے کہ بندے مخلوق کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں بندے مخلوق کے درمیان یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کا اختیار ہے اس کا اختیار نہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے مخلوق مخلوق میں فرق ہے تو تم مخلوق کو خالق کے برابر کیسے کر رہے ہو ذرا غور تو کرو یہ ہے جو قرآن سادہ انداز میں ہماری فطرت کو اپیل کرتے ہوئے توحید کے دلائل ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور شرک نفی فرما رہا ہے اچھا ہم تو مسلمان الحمدللہ ارے ہمارا عقیدہ اور ایمان اور مضبوط ہوتا ہے ان مثالوں کو پڑھ کر اور ہم نے دنیا کو دعوت دینی ہے آج ایتھیزم دنیا میں بڑھ رہا ہے ترہ ترہ کے فتنے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کس نے جواب دینا ہے ہم نے جواب دینا ہے ہم اللہ کے کلام سے جڑیں گے اپنے عقید ایمان کو مضبوط کریں گے استقامت کا مدہرہ کریں گے تو دنیا کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ اللہ کے دین کے دعوت رکھ سکیں گے اللہ ہم سب کو اس کی توفیر عطا فرمائے وللہی غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں وَمَا أَمْرُ السَّاعَتِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ اور قیامت کا آنا تو ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب بے شک اللہ ہر ہر شیعبت قدرت رکھنے والا ہے قیامت تو بس جب اللہ کا حکم ہوگا کن فیقون والی بات ہے آنکھ کا جھپکنا اس سے بھی زیادہ قریب اللہ اکبر بے شک اللہ تعالی ہر ہر شیعبت قدرت رکھنے والا ہے وَاللہُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ اور اللہ نے تمہارے ماں کے بطن سے نکالا اللہ اکبر لا تعلمونہ شیعہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اپنی اوقات کو تو دیکھو ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے بندے کی تخلیق فرمائی کچھ نہیں جانتے تھے اور اس معمولی قطرے کے معمولی جز میں آنکھ نہیں تھی کان نہیں تھا دل نہیں تھا دماغ نہیں تھا ہاتھ پیر ناکن بال داگ خون کچھ بھی نہیں تھا سنیئے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدًا اور اللہ نے تمہارے لئے کان بنائے اور آنکھیں عطا فرمائیں اور دل اور دماغ کی صلاحیتیں عطا فرمائیں افئدہ دونوں تراجم کیے جاتے دل و دماغ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو غور کرتے ہیں ہم لوگ اس آنکھ کے فنکشن پر اس کان کے فنکشن پر اس دل کے دھڑکنے پر اس دماغ کے سوچنے پر اس وجود کے عذاب پر ہمارے وجود میں اللہ کی معارفت کے نشانیاں موجود ہیں انسان کا انالیسس تو کر دیا گئے یہ یہ چیزیں ایلمنٹس اس کے اندر موجود ہیں اور مسنوعی عذابی لگانے کا فن انسان کے ہاتھ میں آ گیا ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر کے دکھا کیوں نہیں دیتے اندازہ کریں یہ تخلیق صرف اللہ تعالیٰ ہی نے فرمائی ہے اور اسی نے اس کا دعویٰ کیا اور ہم کس قدر محتاج اور بے بس ہیں اور اس کی شان کریم کس قدر اور اس کی عظمتیں کس قدر ہیں اللہ ہمیں توجہ کرنے کی توفیق دیں اور اللہ کے قدرت کی نشانیاں کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا آسمان کی فضاء میں وہ حکم کے پابند ہیں انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ سبحانو تعالیٰ کی اللہ اکبر ہمیں دفلائے کرنا ہو تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں انسان کو جہاز اور ایک کوئے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک چین کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں چھے چھے مہینے کی ان کے فلائٹ ہوتی ہے ایک علاقے سے دوسری علاقے جانا اور پھر واپس آ جانا یہ اوپر جاتے ہیں ان کو کون بیلنس کر رہا ہے کس نے پروگرام ان کو کر کے رکھا ہوا ہے یہ اپنے پروں کو چھوڑ دیں کون ان کو تھام رہا ہے ایک ایک پرندے میں خالق کائنات کی معارفت کی نشانیاں موجود امنا فی ذارک لآیات لقومی یؤمنون بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم ساکانا اور اللہ نے تمہارے لئے بنایا تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ گھر بھی عطا کیے آپ میں کنسکشن کرتا ہے اپنا ہو کرائے کا ہو پکے مکانات و جعل لکم من جلود الانعامی بیوتا اور تمہارے لئے چوپائی کے کھالوں سے خیمے بنائے تستخفونہا یوم وعنیکم و یوم اقامتکم جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن آج تو خیمے خالی کپڑے گے تھوڑی پورے پورے ورائٹی والے خیمے اور پوری پوری لیکشریس لائف اسٹائل والے خیمے جو پکنک پر جاتے ہیں اور ہائیکنگ پر جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹراؤل کرتے ہیں سفاری پر جاتے ہیں سہراؤں میں جا رہے ہوتے ہیں بس اس سے آگے کچھ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے کیا کچھ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی نعمتیں تو تم ان کو یعنی خیموں کو ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن وَمِنْ أَسْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اور بھیڑ کی اون سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اونٹ کی روئیں ان سے وہ جو بال سے ہوتے ہیں اور بکری کی کھالوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سامان اور برتنے کی چیزیں تمہیں عطا فرمائیں ان جانوروں کی کھالوں کو کتنے ہی کاموں کے اندر بندہ لباس اور برتنے کی کتنی چیزوں میں استعمال کر رہا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں لیڈر انڈسٹری آج کہاں تک گئی ہوئی ہے وَاللہُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ غِلَالَ اور اللہ نے جو پیدا فرمایا اس سے تمہارے لیے سائے بنائے درختوں کے سائے تو تھے اللہ تعالی نے آج انسان کو کیسے کیسے صلاحیت عطا فرما دی کیسے کیسے وہ شیٹس بنا رہا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَقْنَانَ اور تمہارے لیے بنائیں پہاڑوں سے پناہ گاہیں ایک تو یہ کہ پہاڑوں میں قدرتی طوبہ پناہ گاہیں تھیں اور آج انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرما دی وہ بنکرز بھی بنا رہا ہے پہاڑوں کے اندر اور ٹنلز بھی اس نے بنا رکھی ہیں اپنے آمد و رفت کے لیے وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِنَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ اور اللہ نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہارے لیے گرمی کی بچاؤں کا سامان ہے یعنی لائٹ کپڑا یعنی گرمی سے مطابقت رکھتا ہوا ہلکا کپڑا لیکن اتنا باری کپڑا پہننا جائز نہیں کہ وہ سی تھرو ہو اور اندر کے جسم کی آدھا نظر آرے ہوں وہ جائز نہیں ہلکا پھلکا کپڑا وَسَرَابِنَ تَقِيكُم بَأْسَكُم اور وہ کرتے بھی عطا فرمائے جو تمہارے لیے لڑائی میں بچاؤں کا ذریعہ ہیں پہلے تلوار استعمال ہوتی تھی دھال بھی استعمال کرتے تھے زرہیں بھی پہنتے تھے آج کہہ جی بلٹ پروف جیکٹس بھی آگئیں اور اس سے آگے بھی بچاؤں کا سامان اللہ تعالی نے بندوں کو اسے صلاحیت عطا فرما دی اسی طرح اللہ تعالی تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے تاکہ تم مسلم یعنی فرما بردار بنو لوگ کہتے جی لوگوں نے اپنی عقل استعمال کی تو یہ ایجاد کر لیا ابھی عقل کس نے دی میرے بھائی یہ عقل یہ کھوپڑی دی کس نے اچھا عقل استعمال کر کے یہ چیز استعمال کی وہ چیز استعمال کی اس چیز کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی اس چیز کو تھوڑا سا مکس کر لیا یہ یہ چیزیں بنائی کس نے ہے اور تمہیں کس نے بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام تعریف تمام شکر کس کے لیے رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات ہے اگر یہ لوگ پھر جائیں تو بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمہ تو پیغام کا واضح توپہ پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالی کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں وَأَكْثُرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان میں سے اکثر کافر یعنی ناشکرے ہیں اللہ کا عطا کردہ استعمال کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ ناشکری سے بچائے اور اپنے شکر گدار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًاً اور جس زن ہر امت سے ہمیں گواہ کو اٹھائیں گے اس امت کے رسول مراد ہیں پھر اجادت نہیں دی جائے گی کافروں کو اور نہ ان سے عذر قبول کیا جائے گا کوئی بہانے نہیں چلیں گے ہر پیغمبر نے پیغام پہنچا دیا کل اللہ کے سامنے بھی وہ جواب دے دیں گے اللہ ہم نے تو پہنچا دیا اب لوگوں سے بوچھا جائے گا تم نے کیا کیا اللہ ہم سب کے لئے اس دن کی سختیوں کو آسان فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے وَإِذَا رُعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور یاد کرو جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ پھر نہ ان سے عذاب ہلکہ کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی وَإِذَا رُعَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور یاد کرو جب مشرق اپنے شریکوں کو دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَائِ شُرَكَاءُنَا لَّذِينَكُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِك تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ پھر وہ ان کے شریک ان کی طرح بات کو لوٹائیں گے جواب دیں گے بے شک تم جھوٹے ہو جن ہستیوں کو پکارا گیا اللہ کی علوہیت میں شامل کیا گیا وہ بھی نفی کر دیں گے عیسی علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑ چکے وہ صاف کہہ دیں گے اللہ میں نے ان کو توحید کے دعوت دی تھی اور کسی نے بتوں کو پوجا تو اللہ قادر ہے کہ بت کو بھی بولنے کی صلاحیت دے دے اور وہ بت بھی کھڑا ہو کر ان کی پوجا پاٹ کی نفی کر کے کہے کہ تم جھوٹے ہو وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ السَّلَمَ وَضَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ اور وہ زن اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کا پیغام پیش کریں گے اور ان سے گم ہو جائے گا وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے لیکن کل اگر وہ اقرار بھی کریں تو حسرت ہی ہوگی حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ہم پہلے ہی پڑ چکے ہیں محلت عمل کی آج ہے آج بندہ معاملے کو درست کر لیں کل تو جزا کا معاملہ ہوگا عمل کا موقع نہیں ہوگا اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُ يُفْسِدُونَ ہم ان کے لئے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد مچاتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور جزن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان پر انہی میں سے گواہ کو وَجِئْنَا بِقَعَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَى اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے اللہ اکبر ایسی آیت سور نساء آیت فورٹی ون میں آ چکی اور اس کو سن کر حضور روئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل مجھے اپنی امت کے بارے میں گواہی دینے ہوگی اللہ میں نے تو پہنچا دیا حضور کو تو رونا آیا امت کو کل کی حاضری کے بارے میں رونا آتا ہے کہ نہیں فکر ہے کہ نہیں یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے وَنَزْدَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانَ لِكُلِّ شَيْئِئِنُ وَهُدَوْ وَرَحْمَتَوْ وَبُشْرَوْ لِلْمُسْلِمِينَ اور ہم نے اے نبی علیہ السلام پر آپ پر یہ کتاب ان قرآن کو نازل کیا اس میں ہر شئے کا مفصل بیان ہے اور یہ ہدایت اور رحمت اور خوش غبری ہے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی ہم سب کے لئے قرآن کو ہدایت کا باعث بنائے ہمارے لئے امام بنائے نور بنائے اور رحمت بنائے اگلی آیت کریمہ جمعے کے خطبات کے آخر میں ہم سنتے بے شک اللہ تعالی عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے اور اس شداروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے عدل بہت بڑی تعلیم ہمارے دین کی سادہ الفاظ میں یہ قانون کی بنیاد ہے جس کا جو قانونی حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے یہ معاملات صحیح رہیں گے تو معاملہ فساد سے بچا رہے گا نمبر دو اور اللہ احسان کا حکم دیتا ہے احسان اخلاقی رویہ کو کہتے ہیں اور قانون سے آگے بڑھ کر اخلاقی طور پر معاملہ رویہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں کسی سے ہم نے کام طے کیا کہ تم یہ کام کر تو تم کو ہدار روپے دیں گے اس سے کام کیا ہم نے ہدار روپے دی یہ عدل ہے ہم نے خوش ہو کر بارہ سو دی یہ کیا ہے احسان اس کی بھی دین نے تعلیم دی تو معاشرے کے اندر اچھے جذبات پروان چڑھیں گے سبحان اللہ اور احسان کا ایک اور پہلو ہم پڑھ چکے سورة المائدہ کی آئیت 93 میں کہ امدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا نمبر تین وعی تائید القربہ اور اشتدار کا حق ادا کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے صلح رحمی کا حکم دیا گیا یہ اتنا پیارا حکمیں ہمارے دین کم پہلے بھی پڑھ چکے آئندہ انشانت سورہ بن اسرائیل میں بھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے کہ جس سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا آگے بڑھتی ہے عیسار اور حمدردی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں تو عدل کا حکم ہے اس سے بڑھ کر احسان کا حکم ہے اور اشتدار کا حق ادا کرو بجائے سے کہ اس کو مانگنا پڑے تم اپنا فرض سمجھ کے اس کا حق ادا کرو یہ نومز اگر سوسائیٹی کے اندر ہوں تو معاشرہ ایک بہترین مقام ہوگا رہنے کے لیے تین باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَيَنْحَعَنِ الْفَحْشَائِ اور اللہ بے حیائی سے منع فرماتا ہے وَالْمُنْكَرِي اور مُنْكَر سے منع فرماتا ہے وَالْبَغِي اور زیادتی سرکشی کے کاموں سے منع فرماتا ہے یہ تین باتیں جن سے اشتناب کا حکم دیا گیا فحشا کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بےہودہ باتیں شرم ناقسم کے کام اعلانیہ طور پر برائیاں کرنا پھر مرد اور عورت کا آزاد اختلاب زنا کی طرف لے جانے والے کاموں کو پبلک لی کرنا یہ سب بے حیائی کے کام ہیں اللہ تعالی ہم سب کی افادت فرمائے منکر کیا ہے جس سے اللہ تعالی کی شریعت نے منع فرمایا اس میں اخلاقی برائیہ بھی شامل تکبر حسد وغیرہ اور اسی طرح مال حرام کی شکلیں بھی شامل ہیں سود خوری رشوت اور زخیر اندوزی وغیرہ منکر وہ جس سے شریعت نے منع فرمایا اور والبغ اللہ تعالی تمہیں زیادتی سے منع کرتا یعنی بندوں کی حقتلفی نہ کی جائے اس سے منع کیا گیا ہے بہت جامع مقام تو تین باتوں سے منع فرمایا گیا بے حیائی سے منکر سے اور زیادتی کے کاموں سے یعیذکم لعلکم تذکرون اللہ تم نصیت فرماتا ہے تاکہ تم دھیان کرو مراد ایک ان تعلیمات پر عمل کرو یہ آیت کریمہ تفاصیر میں اس کا بطالہ کیجئے بہت جامع مقام ہے اور جمعہ کے خطبات میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ خطبہ اس کو بیان کرتے ہیں اب آہد کا بیان ہے آہد اللہ سے بھی کیا جاتا ہے بندوں سے بھی کیا جاتا ہے اور ہمارے معاملات میں ہی ہمارا امتحان زیادہ ہے یہ گفتگو آ رہی ہے فرمایا وَأَوْفُ بِعَحْدِ اللَّهِ اِذَا عَاحَدْتُمْ اور جب تم آہد کرلو تو اللہ تعالیٰ کے آہد کو پورا کرو وَلَا تَنْقُذُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا اور قسم پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو قسم صرف اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جا سکتی ہے اگر شدید ضرورت ہو اور کبھی کسی نے قرآن کی قسم اٹھالی تو جائز ہے مگر انتہائی ضروری ہو تب اور قسم کی حفاظت کرنے چاہیے سورة المائدہ میں آیت امری ٹی نائن میں ہم پڑھ چکے ہیں تو اللہ کے آہد کو پورا کرو قسم پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ کو زامن بنایا اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائی تم نے اللہ کا نام درمیان میں لاکر اس کو زامن بنا لیا اللہ کے نام کی لاج رکھنا بات بات پر قسم اٹھانا درست نہیں ہے اور جھوٹی قسم تو بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کو زامن بنایا تو اس کا خوف رکھ کر معاملات کو درست رکھو اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھو اِمْنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو وَلَا تَكُونُكَ الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ دالا سوت وہ جو بنتے تھے نا کپڑے کو وہ پرانے دور کی بات ہے تو کسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے پورا کپڑا تیار کیا بن لیا اس کے بعد پھاڑ کے پھیک دیا تو بے وقوفی کی بات ہے ساری محنتیں ضائع ہو گئی سمجھا کہ اتنی بات تو تم اللہ کا نام لے کر وعدہ کرو اور تم پکی قسمیں کھاؤ اور اس کے بعد خلاف ورزی کرو تو گویا تو تم نے اپنے کردار پر دھبا لگا دیا اور تم نے اپنی محنتوں کو ضائع کر لیا اللہ اکبر تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا بہانہ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وعدہ نہ لو کہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا لیں اور جب تک فائدہ ملتا ہے بات پوری کریں جب فائدہ نہ ملے تو اس کے خلاف ورزی کر لیں یہ اللہ کا نام غلط استعمال نہ کرنا غلط وعدے نہ کرنا اور دھوکے کی بات نہ کرنا اِمْنَمَا يَبْلُوْكُمُ اللَّهُ بِهِ بے شک اللہ تعالی تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُمْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور روز قیام تم پر ضرور ظاہر کر دے گا جس بات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے بتایا گیا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے سچی بات دل سے ارز کروں دل کے کانوں سے سنیے گا آپ کا میرا زیادہ امتحان معاملات میں ہے بندوں کے ساتھ معاملات میں ڈیلنگز کے اندر اور کئی مرتبہ اس میں بندے فیل نظر آتے ہیں معاف فرمائیے گا منافق یا انشانی اللہ کے نبی علیہ السلام میں کیا بیان فرمائی بخاری شریف میں بھی ہے جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا توڑے گا جب امانت رکھائے جائے گی خیانت کرے گا ادھر آپ کا میرا ٹیسٹ زیادہ ہے ان وعدوں کے ذریعے اللہ تعالی آزما رہا ہے اور فرمائے کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے یہ سب کچھ اللہ سبحان و تعالی قیامت کے دن ظاہر فرما دے گا تو وعدے کی پانزداری کرنی ہے انہی وعدوں پر مزید گفتگو آگے آ رہی ہے ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا دور ترجم قرآن کا اور پھر مزید مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سرط النحل کا مطالعہ جاری ہے وعدے کی اہمیت اور قسم کی پاسداری کرنا معاملات میں ہمارا انتہان زیادہ ہے اپنے وعدے کو پورا کرنا اور دوسروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کوئی ایسا وعدہ نہ کرو کہ جب تک مفاد ہے تو وعدہ پورا کیا جب فائدہ نہیں تو مفاد پرستی کا شکار ہو کر وعدے کو توڑ دیا یہ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے یہ مباحث بیان ہو رہے ہیں آئیے دورے تجمع قرآن کے تعلق سے اپنے مطالعہ کو آگے بڑھاتے ہیں سرط النحل کی آیت نمبر 93 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاہ اللہ لجعالکم امتوں واحدہ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن ایسا جبر کا معاملہ نہیں ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا بار بار یہ ذکر آتا ہے قرآن میں لیکن وہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے البتہ اللہ کا قانون ہدایت بار بار قرآن میں آتا ہے جو ہدایت کے طرح پر تڑپ رکھتا ہے اللہ اسے ہدایت پر آگے بڑھاتا ہے سورہ شورہ آیت 13 میں ہے اور جو خود ٹیڑا ہوتا ہے گمراہی کے طرح بھی چلنا شروع کر دیتا ہے یہی چاہت اس کی ہوتی ہے تو اللہ طرح اسی راستے بھی اس کو چلا دیتا ہے یہ بات سورہ صوف آیت 5 میں آتی ہے وَلَا تُسْأَلُمْ نَعَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ اور تم سے اس کے بارے میں ذور السوال کیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دخل دینے کا بہانہ نہ بناو فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے وَتَذُوْقُ السُوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اس کے نتیجے میں وَبَال چکھو اس بات کا کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَضِينَ اور تمہارے لئے بڑا عذاب ہوگا یعنی آپس کے معاملات میں کسی کا نقصان کرنے کے لیے قسم نہ اٹھاؤ جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کا اعتبار حاصل کر کے ان کو نقصان نہ پہنچاؤ پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارے قول افیل کا تضاد ہو اور تم لوگوں کے ساتھ غلط معاملات کرو تم لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرو تم لوگوں کو دھوکہ دو اور اس کے بعد تمہارے اس طرز عمل کو دیکھ کر لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں تو لوگوں کا دین سے دور ہو جانا اس کے ذمہ دار تم ہوگے بہت توجہ سے سنیے گا دوبارہ میں ارش کر رہا ہوں تم وبال چکو گے اس کا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا ایک قول افیل کا تضاد لوگوں کو متنفر کرتا ہے حق باف سے تو تم وعدے کر رہے ہو لوگوں سے معاملات کرو لوگوں سے اور اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہو اور اس کے بعد تم وعدے توڑتے ہو قسم کی خلاف ورزی کرتے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور اوپر سے تم اگر خدا نہ خواست دین کی بات کرنے والے ہو تو تمہارا قول افیل کا اتضاد دوسروں کے لئے دین سے دوری کا باعث بنے گا یہ بھی نوٹ کر دیجئے گا یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہو اور یہ پوری امت کی بات ہو رہی ہے ساری امت دین کی نمائندگی کرنے والی ہے ساری امت امت ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہم سب نے دین کی دعوت پیش کرنی تو آج ہمارا کردار لوگوں کو دین سے قریب کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں آج ہمارا کردار آج ہمارے روئیے لوگوں کو دین سے قریب کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں آج ہمارا اجتماعی کردار انسانیت کو دین کی طرح بلا رہا ہے دین سے دور کر رہا ہے ہم دو غور کریں اپنے اندر جھانکیں تو اگر یہ روئیہ ہے تو پھر تم نے جو اللہ کے راستے سے روکا تمہیں اس کا وبال چکنا پڑے گا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لئے بڑا عذاب ہوگا اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وَلَا دَشْتَرُوا بِعَاہَدِ اللَّهِ فَمَنًا قَلِيلًا اور تم اللہ تعالیٰ کے آہد کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو مراد کیا ہے اللہ کا نام لے کا تم نے آہد کیا قسم کھائی اب بات پوری کرو چند ٹکوں کے خاطر دنیا کے چھوٹے سے مفات اور حقیر مفات کے خاطر وعدہ خلافی نہ کرنا اللہ کی قسم جو تم نے اٹھائی اس کو توڑنا مت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آہد کو توڑ کر بڑے سے بڑا بھی فائدہ بندہ حاصل کرے آہد کو توڑ کر قسم اٹھا کر پھر اس کو توڑے اور بڑے سے بڑا فائدہ بھی حاصل کر لے تو وہ حقیر ہے کمتر ہے گھٹیا ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ آپس کے معاملات میں بھی ہوگا یہ اجتماعی معاملات میں بھی ہوگا یہ حکومتوں کی سطح پر بھی ہوگا یہ فیسرے کرنے والے ججز کے سطح پر بھی ہوگا جہاں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں حلف لیے جاتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے سطح پر بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارے انڈویجول معاملات میں بھی ہو سکتا ہے دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اللہ سے کیے گئے آہد کو توڑا نہ جائے بتایا گیا اس مقام پر بیشہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے وہی تمہاری لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو بڑی پیاری آیت کریم اگلی جو کچھ تمہارے پاس سے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے میری زبان پر جملہ آگیا بڑی پیاری آیت ہے بھئی ساری آیات بڑی پیاری ہیں لیکن کسی خاص موضوع کے حوالے سے کسی خاص آسپیکٹ اور ٹاپک کے حوالے سے کوئی مقام بڑا خاص ہوتا ہے تو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو کس کی فکر کریں عارضی کی نہیں دائمی کی جو اللہ کے پاس ہے ایک جملہ پہلے بھی نقل ہم نے کیا تھا دی بینک آف اللہ انلیمیٹڈ میں ڈیپوزٹ کرائیں دنیا کے سارے بینکس لیمیٹڈ ہیں اور اللہ کا معاملہ وہاں کا ایکاؤنٹ تو وہ انلیمیٹڈ ہے اللہ ہمیں یقین اطاف فرمائے اور جن لوگوں نے سبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا عجر دیں گے ان کے بہترین عامال کا جو وہ کیا کرتے تھے ساری زندگی مومن کی سبر سے تعبیر کر دی گئی بہترین عامال کا بہترین بدنا اللہ عطا فرمائے گا اللہ ہم سب کو سبر والا رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے اپنے دین پر قائم رہنے کی استقامت کا مظاہرہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے من عامل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمنون جو کوئی نیک عمل کرے خواب مرد ہو یا عورت بشرت ہے کہ وہ مؤمن ہو فلا نحیینو حیاطن طیبا تم اسے ضرور پاقیزہ زندگی عطا فرمائیں گے کیا ہے پاقیزہ زندگی مراد دنیا کے تعلق سے اللہ اتمنان عطا فرما دے گا اللہ قناعت عطا فرما دے گا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما دے گا اللہ سبر کی کیفیت عطا فرما دے گا اللہ توقل کی کیفیت اطاف فرما دے گا یہ سارا باطن متمین ہو جائے گا اللہ کا بندہ اللہ سے راضی رہے گا اس کے فیصل پر راضی رہے گا نعمت میں لے گی شکر ادا کرے گا اور مسئیبت اور پریشانی آئے گی تو سبر کرے گا اللہ کی رضا کے لیے یہ حیات تیبہ ہے کس کے لیے جو نیک عمل کرنے والا ہو بشرتے کے مومن ہو خامرد ہو یا عورت ہو اور آخرت میں کیا ہے وَلَنَجَزِيَنُمْ أَجْرُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ان کے آمال کا جو وہ کرتے تھے بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائیں گے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِينَ پس جو تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پنہ لے لو شیطان مردود سے یہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت کا پہلا عدد جب بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کرے تو اللہ اس کے حضور توبہ کرے اللہ کے حضور التجا کرے شیطان مردود سے بچنے کے لئے کیوں؟ شیطان نے کہا تھا سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت سورہ سترہ میں اس سے کہا تھا اِلَا تِرِ ان بندوں کے خلاف سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور حضور نے فرمایا قرآن سیدھا راستا ہے جامعہ ترمیزی شریف کی روایت تو جب اس کی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو ہم تعاوذ کہتے ہیں اس کا اعتمام کرنا چاہیے اِمْنَهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُون بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اِمْنَمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ اَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِقُون بے شک اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو جو اللہ کے ہو رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی بندگی پر آ جائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ شیطان کے عملوں سے محفوظ رہیں گے اور جو شیطان کو دوست ہی بنانا چاہیں گے اس کی پڑائی پر ٹی بار عمل کریں گے اس نے گناہوں کو مزین کر کے دکھایا اسی میں لذتیں محسوس کریں گے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو شیطان کے ہی راستے پر وہ چلیں گے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر سے وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ اور جب ہم کسی ایک حکم کو کسی دوسرے حکم کی جگہ جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدلتے ہیں ایک حکم پہلے عطا فرمائے ایک حکم اللہ بعد میں عطا فرمارہا ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے تقاضہ پہلے رکھا کوئی اور تقاضہ رکھ رہا ہے اللہ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے قَالُ اِنَّمَا أَمْتَ مُفْتَرْ تو وہ کافر کہتے ہیں کہ بے شک تم نے تو خود گھڑ لیا مَعَادَ اللَّهُ مَعَادَ اللَّهُ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مشیط کے مطابق احکامات عطا فرماتا ہے حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے ناصخ اور منسوخ ایبروگیشن والا معاملہ سورہ البقرہ آیت امریک سو چھے میں ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کی طرف بھی اشارہ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رُبِّكَ بِالْحَقِّ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اسے جبریلِ امین نے آپ کے رب کے طرف سے اتارا ہے حق کے ساتھ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَوْا وَبُشْرَوْا لِلْمُسْلِمِينَ تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے یعنی قرآن وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرَ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے استغفر اللہ کسی ایک عربی معاف کیجئے گا عجمی غلام ایک رومی غلام تھا عجم کہتے ہیں عجمی کہتے ہیں نون عرب کو تو ایک عجمی غلام تھا رومی غلام اس پر الزام لگا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھ لیتے ہیں اور آج کے اس آہد میں بھی اسلام دشمن قوتوں کے جو آلیکار ہیں کبھی کبھی وہ انٹرناشنل میڈیا پر آ کر اسلام کے خلاب باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کسی غلام سے سیکھ لیا فلان سے سیکھ لیا فلان سے سیکھ لیا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ آیت کریم مکمل کرتے ہیں ہمارے مفسرین نے ایک بڑا پیارا جواب دیا وہ ہم آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے اللہ کا تفسرہ لِسَانُ الَّذِيُّ لِحِدُونَ إِلَيْهِ آعَجَمِيُّن جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے نون آرابک ہے وَهَادَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبِين اور یہ تو واضح عربی زبان میں ہے عربی مبین میں ہے سبحان اللہ فَسِيُ بَلِغُ قَلَامِ اللَّهُ سبحانُ وَطَعَلَىٰ کا وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ان کے اعتراض کے اندر اس قدر بھونڈا پن ہے کہ یہ اعتراض انی کے خلاف جا رہا ہے اور اگر آج کے احد میں ماضی قریب کے کچھ لوگوں نے انٹرناشنل میڈیا پر آ کر اسلام دشمنی کا مظہرہ کیا اور اس طرح کے الزام لگایا تو ان کو بھی الٹا جواب پڑا اگر کوئی عجمی غلام ہے جی اگر کوئی رومی غلام ہے جس کو عربی بھی نہیں آتی اور اس نے کلام پیش کر دیا تو تم بھی تو عربی کو جانتے ہو تم سے جو کہا جا رہا ہے قرآن جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو چلو دس صورتیں پیش کر کے دکھا دو چلو ایک ہی صورت پیش کر کے دکھا دو وہ تو تم کر نہیں سکے اور ایسا بھونڈا اعتراض کرتا ہو کہ کسی دان عرب نے کلام پیش کر دیا نمبر ون نمبر ٹو ایک ایسا کلام جو تم کہہ رہو کہ ایک عجمی غلام نے سکھایا ان کو معاذ اللہ تو وہ عجمی غلام خدا کے تمہارے سامنے دعویٰ کیوں نہیں کرتا وہ کریڈٹ کیوں لینا نہیں چاہتا اس بات کا کہ تم جس کلام کا چیلنج خبور نہیں کر سکتے تو یہ بھونڈا عقیدہ ہے آئی ہوگ کے بعد کلیر ہو گئی ہوگی یہ بڑے خصورہ جواب ہمارے مفسرین نے عطا فرمائے اور اللہ کا کلام اس کی صداقت بھی ہے اور اللہ کے کلام کی حقانیت ہے کہ جھوٹ کے پاؤنی ہوتے یہ اہلِ باطل کی چالیں الٹی پڑیں گی اور ان کے اعتراضات الٹے انڈی کے طرف جائیں گے فرمایا وَحَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ اور یہ واضح عربی زبان میں ہے قرآن حکیم اِمْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں اِمْنَ مَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ بے شک وہی لوگ جھوٹ بہتان بانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاذِبُونَ اور وہی لوگ جھوٹے ہیں اس کے بعد مرتد یعنی اپاوسٹیٹ جو دین اسلام کو ماننے والا تھا اور کسی بنیادی بات کا دینی مسلمات میں سے کسی مسلمہ یعنی اگریڈ آبون بات کا انکار کر کے اسلام سے نکل جائے جان بوچھ کر اس کے بارے میں تعلیم آ رہی ہے مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بِمْبَعْدِ ایمَانِهِ جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہوا اس اللہ پر ایمان لانے کے بعد اب ایکسیپشن کا پہلے بیان ہے اِلَّا مَنْ اُقْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْایمَان سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں معافی ہے وَلَاكِ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا بلکہ وہ جو کفر کے لئے سینہ کشادہ کرے پوری اپنی مرضی کے ساتھ کفر اختیار کرے فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللَّهِ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ عَضِيمٌ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے جو جانتے بوشتے کفر کرے اسلام کو ماننے والا دین کی مسلمہ کسی اگریڈ اپون بنیادی بات کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تفسیری احکامات ہیں مرتد کی سزا کے ذکر بھی ہے وہ سزا کی ایزیکیشن کا بھی طریقہ کار ہے اس کو سمجھایا بھی جائے گا وہ معاملات بھی ہیں لیکن پورے سینے کے ساتھ جو کفر پر آ جائے تو پھر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لئے دردناک عذاب ہوگا ہاں جس کی جان پر بنائے اور اس کو کلمہ کفر پر مجبور کیا جا رہا ہو جبر کیا جا رہا ہو دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو گنجائش ہے کہ وہ جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہہ دے عظیمت تو یہ ہے کہ جان دے دے رخصت یہ ہے گنجائش یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ دے تاکہ جان بچ جائے دل اس کا ایمان پر مطمئن رہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو حضرت یاسر سمیہ رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ہیں حضرت یاسر شہید ہوئے حضرت سمیہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہ امت کی خواتین بھی یہ پروگرام سن رہی ہوں گی سنیے نبی مکرم علیہ السلام کے اہد مبارک میں پہلی شہادت اللہ اکبر خاتون کی سمیہ رضی اللہ عنہ کی جان دے دی ہے لیکن حق نہیں چھوڑا اور حضور نے فرما اسبرو یا علی یاسر فینما وعدہكم الجنہ اے یاسر کے گھر والو صبر کرنا بے شک تمہارے لئے جنت کا وعدہ بی بی سمیہ بھی شہید ہو گئی یہ حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ کفار ان پر سختیہ کہت کرتے ایک مطبق کلمہ کفر کہہ بیٹھے پھر جہاں بخشی ہوئی تو حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پوچھا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی یار حضور دل میرا ایمان پر مطمئن تھا تو حضور نے اجازت دی جاؤ کوئی حرج کی بات نہیں آئندہ بھی مجبور کریں تو کہہ دینا لیکن دل تمہارا ایمان پر مطمئن رہیں یہ تو ہے ایکسیپشن لیکن جو کھلے سینے کے ساتھ جہاں وہ کفر اختیار کرے تو پھر اس کے لئے اللہ کا غضب ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب ہے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے کافر لوگ دین دشمن لوگ کبھی نوکری کا کبھی کہیں باہر سٹل کرانے کا کبھی شادی کرا دینے کا کبھی بزنس کرا دینے کا کبھی جیب بھر دینے کا جھانسہ دے کے کفر کے کلمے پر راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان حملوں سے ہماری افادت فرمائے ہم اللہ پر ایمان بھی رکھیں استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے ہی استقامت کی توفیق مانگیں آگے بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ دنیا کے چنٹکوں کے خاطر یہ کفر اختیار کر لیتے ہیں فرمایا یہ اسے کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی چنٹکے دنیا کی کمانے کے لیے دنیا کے کچھ مزے لوٹنے کے لیے کافروں کے کہنے پر کفر اختیار کر لیے تو ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر اور بے شک اللہ تعالی کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی لوگ غافل ہیں لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْوَاسِرُونَ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں ثُمَّ اِمْنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِينُونَ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حجرت کی اس کے بعد کہ انہیں ستایا گیا ثُمَّ جَاهَدُ وَصَبَرُ پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا نہائی ترہم فرمانے والا ہے حجرت سے ایک مراد لی گئے حجرتِ حبشا کی طرف اشارہ جنہوں نے راہِ خدا میں حجرت کی ہے اور بعد میں جہاد بھی کیا ہے صبر کیا اللہ تعالیٰ ان کو تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے قیامت کا تذکرہ ہے جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا ہر ایک کو اپنا جواب خود پیش کرنا ہوں گا قیامت کے دن اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے باپ بیٹے کے جگہ جواب نہیں دے گا بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا بندہ اپنا جواب خود دے گا اللہ اکبر آگے ایک بستی کا بیان بعض اہل علمی مفسرین نے مکہ والوں کے ذکر کیا ہے اور بعض ایک عموم کے اعتبار سے ذکر کیا البتہ ہمارے لئے بھی رحنمائی موجود ہے وضرب اللہ مثلا قریتا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کانت آمینت مطمئنہ وہ مطمئن تھی بے خوف تھی اس کے پاس رزق با فراغت آتا تا ہر جگہ سے پھر اس بستی کی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا بی ما کانو یسنعون اس کے بدلے جو وہ آمال کرتے تھے یعنی خوف اور بھوک کا لباس یعنی کیفیت ان پر مسلط کر دی گئی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ بستیوں والوں کا ذکر آ رہا ہے اللہ کی نعمتیں مل رہی تھی لیکن نعمتوں کی ناشکری کی اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس یعنی عذاب ان پر مسلط کر دیا اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کر لے کی توفیق عطا فرمائے یہ پاکستان بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انام فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ قَذِّمَانُ کے بہت بڑی عملی تصویر ہے لیکن غور کر لیں اللہ کا نام لے کر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا ہم نے ناشکری کی ہے نا اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن عطا فرمایا اللہ نے ماہ رمضان میں پاکستان عطا فرمایا اس کے نام پر ہم نے ملک لیا تھا کہاں ہے وہ اللہ کا دین غور کرنا چاہیے اتنی بڑی نعمت قرآن کی جو ملی اسی ماہ مبارک میں پاکستان ملا قرآن کے نام پر ہم نے لیا کیسے کیسے مسائب سے ہم گزرتے رہے اور گزر رہے ہیں اللہ ہمیں شکر گدار بننے کی توفیق دے اور انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی شکر گداری کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ کے احکامات کو نافذ کریں تاکہ اللہ ہم پر اپنی مزید رحمتیں نازل فرمائے اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ لوگ ظالم تھے مکہ والوں کا بھی ذکر ہے مکہ والوں نے انکار کیا تھا تو ان پر بھی قہد مسلط کیا گیا تھا اور یہ دنیا میں اور بھی کئی مقامات پر معاملہ ہو سکتا ہے کہ ناشکری کے وجہ سے خوف اور بھوک کا لباس یعنی اڑھاوہ اور اڑنا جو ہے اس کا معاملہ اور اس کا لبادہ جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا پس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاک کھاؤ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ اور اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرو اِمْكُنْتُمْ اِيَّاہُ تَعْبُدُونَ اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو حلال اور پاک کھاؤ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالی کی عبادت کرو چار باتوں کی حرمت کا پھر ذکر آ رہا ہے اور یہ ذکر چوتی مرتبہ اب آ رہا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتَ وَدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ بے شک اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون مراد بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس زبیحے پر اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے کوئی بت ہو کسی جھوٹے معبود کا نام پکارا جائے یہ بھی حرام کیا گیا فَمَنِ اِتْتُرَّ غِيْرَ بَاغِيُ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَحِينَ پس جو لاچار ہو جائے سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حس سے بڑھنے والا نہ ہو تو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہائی طرح ہم فرمانے والا ہے یہ تفسیرات پہلے آ چکی ہیں مجبوری ایسی آگے کہ جان بچانے کے لئے حلال حینِ حرام کیسے وہ کچھ نہیں تو ہیتنا اسعمال کر سکتا ہے جس سے جان بچ جائے یہ تفسیرات پہلے بھی آئیں وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَام اور مت کہو وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتے ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے لِتَفْتَرُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ کہ تم اللہ تعالی پہ جھوٹ باندھ لو اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ بے شک جو لوگ اللہ تعالی پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے مَتَاعُن قَلِير تھوڑا سا فائدہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ مشیقین کا بیان جو چاہ حلال کر لے جو چاہ حرام کر لے تفسیرات پہلے آ چکی ہیں اب دیکھیں کیسا دلچسپ معاملہ ہو گیا پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ تفسیرات بعد میں آئیں گی اور اب کیا ہو رہے جی تفسیرات پہلے آ چکی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ پورا اعتبار رکھیں گے کہ پہلے جو کہا تھا وہ تفسیرات آئیں گے تو یہ کہیں گے آگئی اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ جو تفسیرات پہلے آ چکی ہیں وہ آ چکی ہیں تو آپ اس بات کا پورا اعتبار رکھیں گے انشاءاللہ تعالی ان مشیقین کے تعلق سے فرمائے کہ یہ حلال حرام کے از خود فیصلے کر رہے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے مطاعن قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے مراد دنیا کا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں پھر دیکھیں ایک اور بات آ رہی ہے جو پہلے آ چکی ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا وہ جو اس سے پہلے ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اللہ تعالی حضور کو فرمارے اور حضور کے ذریعے ہمیں فرمارے کیا ہم نے پہلے بیان کیا تھا اور اللہ کے کلام میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہاں سورہ انعام آیت 146 کچھ چیزیں حلال تھیں مگر حرام کر دی گئی تھیں یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلگہ وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُ السُوءَ بِجَحَالَتٍ پھر بے شک آپ کا عرب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کر لیے ثُمَّ تَعْبُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُ پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ رَحِيمُ بے شک آپ کا عرب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہائی طرح ہم فرمانے والا ہے اِنَّ عِبْرَاهِيمَ اچھا یہاں پا بڑی قیمتی بات ہے جو گناہ گھر بیٹھا تو انسان تو خطا کا پتلا ہے نا خطا ہو گئی اللہ کے طرح پلتو سچی توبہ کرو اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے البتہ اصلاح کرنی ہے اور اصلاح کیا ہے اور اصل توبہ کیا ہے گناہوں کو چھوڑ کر فرمہ برداری کے رویش پر آ جاؤ اِنَّ عِبْرَاهِيمَ بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے یک سو ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمہ بردار بن جانے والے سبحان اللہ یک سو ہو کر ساری محبتیں سب سے بڑھ کر بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کس کے لئے اللہ کے لئے توجہ سب سے بڑھ کر کس کی طرف اللہ کی طرف قانتہ فرمہ بردار ہو جانا اور امت اللہ اکبر امت تو امت کو کہا جاتا ہے ایک بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے سیدنا ابراہیم اپنی ذات میں بہت بڑی جماعت تھے اتنا بڑا کام توحید کی دعوت کا اللہ تعالی نے ان سے لیا کہ ایک جماعت بھی شہد نہ کر سکے ان کو امان ان کو اللہ نے امت قرار دیا اس آیتِ کریمہ میں وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشْرِقِين میں سے نہیں تھے شَاکِرَ لِأَنْعُمِ اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے اجتباہو وَحَدَاهو اللہ تعالی نے انہیں چل لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی سیدھی راہ کی طرف وَآَتَئِنَاهُ فِي الدُنْيَا حَسَنَا اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّوَالِحِينَ اور آخرت میں بے شک و نیکو کاروں میں سے ہوں گے بار بار مکی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا خاص ذکر کیوں آتا ہے مشیقین مکہ اپنی نسبت ان سے جوڑتے تھے تو ان ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان لوگوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے اور شرک نفی کی جا رہی ہے ثُمْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِمَ حَنِیفَةَ پھر ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف وہیں بھیجی کہ آپ ہر ایک سے یکسو ہو جانے والے ہر ایک سے جدا ہو کر یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجئے سبحان اللہ حضورت و خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام البتہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی عظمتوں کا بیان کہ انہی کی رخ پر آپ بھی چلیں وہ کیا رخ تھا ان کا اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا تو اسی لئے ہم کو بھی امت مسلمہ کو بھی کہا گیا سورہ حج کے آخر میں مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيم تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو تو انہی کے طریقے پر چلنے کی تعلیم امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے ثُمْ اَوْحَيْنَ عِلَيْكَ اَنِتْ تَبِعْ مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةَ پھر ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کے طرح وہیں بھیجی کہ ہر ایک سے جدا ہو جانے والے اللہ کے خاطر یخصو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجئے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشیقین میں سے نہیں تھے یہ وہ بات ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند عطا ہو رہی ہے سیدنا ابراہیم کو کہ وہ مشیقین میں سے نہیں تھے توحید کی بہت بڑی دعوت اور بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا اللہ ان پر اپنی کڑوڑ ہا کڑوڑ رحمتیں نازل فرمائے نازل کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دورہ تجمع قرآنہ سے اسلام مزید جاری رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ